تو کیسے ہو بنتائے کے پبلک تو بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ حسل سیزن فور شٹارٹ ہونے والا ہے اور اس بار کا جج پبلک کے ووٹ سے ہی ڈیسائیڈ کرا جائے گا کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ایم ٹی وی حسل سیزن فور کا ایک پرومو بھی آیا تھا جس میں یہی بتایا گیا تھا کہ فین کے ووٹ سے اس بار کا جج ڈیسائیڈ کرا جائے گا لیکن پبلک سوکین چیز یہ ہے کہ ابھی ابھی ایم ٹی وی حسل کے انشٹاگرام اکاؤنٹ سے چنگ کافی سارے اورز بھی ریپر کے نام ہے سو کوئی بھی آرٹیسٹ اس بار کا جج بن سکتا ہے ویسے تو اپنے ایم وی بنتائے اس سو میں بلکل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ریزن تو آپ سب کو پتائی ہے باقی تم لوگ جیو سینیما پر جا کر ایم وی بنتائے کو ووٹ کر سکتے ہو باقی بات کرتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں خیر ابھی ابھی ایم وی بنتائے نے ہنومان کائنڈ کو فالو کرنا چالو کرے ہیں ویسے تو ہنومان کائنڈ ایم وی بنتائے کو کافی ٹائم سے ہی فالو کرتے تھے باقی بات کرتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتائیے کہ ایم وی بنتائے وسیس کنگ کی بیو ختم ہونے کے بعد اب منندر بٹر اور کنگ کا لفڑا چالو ہو چکا ہے اور کل منندر بٹر نے ایک سٹوری سے کنگ کو لسی والے چیز کا ریپلائے بھی دیتے ہوئے بولا تھا بیٹا اب تجھے بتاتے ہیں کہ لسی کیا چیز ہوتی ہے جس کے بعد سب کا کہنا تھا کہ منندر بٹر کا آپ ڈس کنگ پر آ سکتا ہے باقی اپنے ایک بھائی ہے رییکشن بھائی آر جی جنہوں نے ابھی ابھی کنگ وسیس منندر بٹر کے کونٹروورسی پر کنگ کو بہت گندہ روشٹ کرے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو جا کر چیک کر لینا میں نے لنک ڈسکرپسن باکس میں ڈال دیا ہے اور اسی ویڈیو کو انہوں نے اپنے انشٹا گرام پر بھی شیئر کرا تھا جس پر اپنے منندر بٹر نے بھی کچھ ایسا کومنٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس کا جواب جلدی دیں گے لنک کو پھر کبھی کسی پنجابی کو یہ لسی نہیں بولے گا باقی پبلک اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی